بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں ریپیٹس آج میں آپ کو سپیشل باتیں بتاؤں گا کہ لچہ پکوڑا ہوتا کیا ہے اور بناتے کیسے ہیں آپ کو لگتا ہوگا یہ مشکل کام ہے یقین کریں اس سے آسان ریسپی کوئی ہو ہی نہیں سکتی شاندار لچہ بنے گا خوبصورت پکوڑا بنے گا بہت ہی کرسپی بنے گا اور بغیر محنت کے بنے گا انشاءاللہ یہ ریسپی دیکھ لینے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ریسپی اتنی آسان تھی اور آپ کو پتہ نہیں تھا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمیں خوبصورت سے یالو چاہیے جس کو اچھے سے دھوکے ہم نے چھیل لینا ہے اب ہمیں چاہیے یہ سمپل سا گریٹر ہر گھر میں مجود ہوتا ہے جسے ہم چپس کارتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے 10 سیکنڈ کے اندر چپس کی فارم میں اس کو کارٹ لینا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے پکڑ کے دوبارہ آپ نے اس طرح سے کارٹ لینا ہے تو شاندار سے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لچے سے تیار ہو گئے ہیں بلکل بھی محنت نہیں اہم بات یہ کہ اس کو آپ نے پانے میں رکھ دینا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اب یہ دیکھیں اسی شیپ میں 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 نے پیاس کو کارٹا ہوا بڑیگ اور لمبا کوشش کریے گا بڑے سائز کا پیاس لیں اس کے یہ آپ اس طرح سے چھلے گا تو یہ ایک بڑے سائز کا پیاس تھا اچھے سے اس کی کلیوں کو آپ نے سیپرٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آلو جن کو ہم نے پانی کے اندر بھی گو گے رکھا تھا سارا پانی نکال دیں ذرا بھی پانی اس کے اندر نہیں ہونا چاہے میں نے جالی میں رکھ لیا تھا یہ ایٹ کر دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس آدھی پیالیس میں بند کو بھی ایٹ کر دیں گے آپ ان کی کوانٹیٹی کم زیارہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایون میں نے ہری مرچوں کو بھی اسی شیب میں کاٹ لیا تاکہ کہ کہیں کوئی گنجائش رہی نہ چاہے اب یہ بلکل آسان سے کام ہے تھوڑا سا دھنیا ایٹ کر لیں گے اب یہاں پہ اپنے مسالوں کو دھیان سے دیکھنا ہے سب سے پہلے میں مسالے ایڈ ہی وہ کروں گا جن کے بغیر پکوڑے بنتے نہیں ہیں بیسک مسالے ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ڈیر ڈیبل سپون کے قریب آپ نے سابت خوش دھنیا لینا ہے ہاتھوں سے مسال لیں اس کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے دو پارٹس پہ ہاتھوں سے نہیں کر سکتی آپ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں زیادہ نہیں تھوڑا سا کہ یہ بول جو ہے وہ ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ ہو جائے وان ٹیسپون سابت زیرا ہی لیں گے ہاتھوں سے مسال لیں گے پھر بتا دوں اگر آپ سے یہ مشکل ہے مسالہ تو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں پاؤڈر آپ نے ہرگز ایٹ نہیں کرنا تیسرا مسالہ جوائن ہے یہ اس میں وان فورتھ ٹیسپون جائے گا یہ بھی اسی طرح ایٹ کریں گے اور چوتھا مسالہ ہے اس کے اندر یہ جو کسوری میتھی ہوتی وان ٹیسپون یہ بھی ایسے ایٹ کریں گے پانچوہ مسالہ بھی ابھی ہے یہ ہمارے پاس اناردہ دو ٹیبل سپون اب یہ جو پانچ مسالے ان کے بغیر کہلیں پکوڑے بنتے ہی نہیں فلیور نکلتا ہی نہیں نمک تو افکورس اس میں جائے گا ڈیٹری سپون نمک ایٹ کر دیں گے یہ لال میرز کا پاؤڈر جائے گا وہ بھی ڈیٹری سپون میں نے پکوڑے کے مسالے اس لیے سٹارٹ میں ایٹ کیے کہ آپ ان کو مشکل نہ کریں ٹھیک ہے ہافٹی سپون اس میں حلدی ایٹ کر دیں گے اور یاد رکھیں گا اس کے اندر کالی میرز نہیں جاتی کالی میرز آپ نے ایٹ نہیں کرنی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے بیسن ایٹ نہیں کرنا اچھے سے مکس کرنا ہے کیوں کرنا ہے تاکہ ویجی ٹیبلز جو ہیں اچھے سے پانی چھوڑ دیں ہماری پانی کا بیلنس بھی ہمارا اچھا رہے اور ساتھ ہی ساتھ مکسنگ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اب دیکھیں ویجی ٹیبل نے کتنا پانی چھوڑ دیں گا بیسن کو جب بھی یوز کرنا ہے آپ نے چھان کر یوز کرنا ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ ساف ہے اچھا ٹھیک ہے تو بیسن ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس میں ون فورت کب ہم کارن سٹارچ کے ایٹ کر دیں گے جس کو کارن فلور بھی کہتے ہیں اس سے تھوڑا سا کرسپ آ جاتا ہے یہ اہم نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ویلنگوڈ وڑنا رہنے دیں یاد دیکھیں گے اس میں آپ نے چاول کا بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس کا فیور صحیح نہیں آتا ٹھیک ہے تو ایک سے ڈیر چمچ پانی اس میں کافی ہوگا کیونکہ ہم نے سبزیوں کو پہلی مسالہ لگا دیا تھا پانی چھوڑ چکی تھی اب آپ ذہا دھیان سے دیکھیں کیا یہ لچھا نہیں بنے گا آپ کو پہلی پتہ چل جائے گا کہ یہ لچھا بنے گا کیونکہ جو جو ہم نے ٹریٹمنٹس کیے ہیں یہ بنے گا ہی لچھا ہے اس کو اور کچھ بن نہیں نہیں سکتا آپ اس کو جتنا مرضی مروڑ مروڑ کے یا جس طرح مرضی لڈو بنا کے بھی آل میں ڈالیں گے یہ لچھا ہی بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس کو لوٹو میڈیو فلیم میں آپ نے فرائی کرنا ہے کوشش کریں تھوڑا سا کھلاڑ کھلاڑ کے اس طرح سے آپ اس میں ایڈ کریں اور تب تک پکائیں جب تک یہ شاندار سا گولڈن براؤن کلر نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ الحمدلیلہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں جو دیس نے ہمارا تو ہمارے کار میں تو شاندار لچھا پکوڑا تیار ہے انین پکوڑا تیار ہے پوٹیٹو پکوڑا تیار ہے آلو کا پکوڑا تیار ہے مکس ویجیٹیبل پکوڑا تیار ہے اسی طرح افتار سپیشل ریسپریز کے لیے رمضان سپیشل ریسپریز کے لیے ہمارا چینل کو دیسٹریکشن ہم جائے دعا ہمی آدھیں اگلی وڈو تک اللہ حافظ